دیکھیں اب میں میڈیا کی وساطت سے قوم کے سامنے دو تین میں سوال رکھنا چاہتا ہوں ایک تو میں خود اس مقدس کتاب پہ ہاتھ رکھ کے جو بھی میڈیا کی وساطت سے اس قوم سے آج کہوں گا سچ کہوں گا تاکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے آج حالات اس ملک میں ایسے ہو گیا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم دینی پڑھ رہی ہے یہ کبھی میرا پی اے نہیں تھا یہ پاکستان طریقہ انصاف کا ایک ورکر تھا گریڈ فور کی نوکری مل گئی ہے اٹھا لیتے ہیں چوکی دار کو صرف اس لیے کہ ایک عثمان دار کو فکس کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ میں قرآن پاک پہ آتھ رکھ کے بات کر رہا ہوں نہ تو میں عثمان دار کا پی اے ہوں اور نہ میرا کوئی ٹھیکے دار اس سے کوئی معاملہ تھا نہ میں نے کسی ٹھیکے دار سے آج تک پیسے لیے ہیں جن کے جو بیان جو چلا رہے ہیں یہ میڈیا والے کہ یہ میں نے پچاس لاکھ رپیہ لے کے عامر ڈار صاحب کو دیا ہے تو نہ تو میں نے کسی کوئن کوئنٹر ایکسوں سے کبھی رابطہ کیا اور نہ میں نے ان سے کبھی پیسے لیے اور نہ میں نے پیسے لے کر عامر ڈار صاحب کو دیے اور دوسرا جو بیان چلایا جا رہا ہے اس کے پیسے جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ میں ایجوکیشن دفتر میں جاتا ہوں تنہا اپلائی کرنے میں ادھر سے آٹھ دس پولس والے آتے ہیں مجھے میرے آگے آنکھوں پر پٹی بانتے ہیں اوپر کپڑا ڈالتے ہیں جیسے میں کوئی دیشت کر دوں میں نے بہت بڑے کوئی جرم کی ہے اس طرح مجھے ریشت کرتے ہیں ادھر سے ادھر سے مجھے اٹھاتے ہیں وہ ایک پرائیوٹ گاڑی میں ڈالتے ہیں مجھے تو نہیں پتا میرے آنکھوں کیوں آپ پر پٹی بند ہی ہوتی ہے سر پر کپڑا ڈالا ہوتا ہے وہ مجھے کدھر لے کے جا رہے ہیں کدھر نہیں لے کے جا رہے ہیں وہ جاتے ہیں کہ کمرہ فرش پہ لٹا دیتے ہیں آٹھ دس بندے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ بتاؤ کہ تم نے اس مانڈار کو کتنے پیسے دیئے ہیں چونکی دار کی نوکری لینے کے لئے میں کہتا ہے نہیں میں نے کوئی پیسہ نہیں دیا کوئی بات کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے مارتے ہیں پیٹتے ہیں پھر ادھر سے قریباً کو یادا پونہ گنڈا گزرتا ہے پھر اوپر سے مجھے سیڑھییں چڑھوا دے کسی اور کمرے میں لے کے جاتے ہیں ادھر جا کے مارتے ہیں پھر میرے آتھ بانتے ہیں نیچے کرسی سے نکلتے ہیں اوپر آنکھ دیتے ہیں کبھی الٹا کبھی سیدھا جب یہ میں پھر بھی نہیں مانتا پھر میرے جسم کے نازکی سون سے ہنڈ باندھی جاتی ہے اور نہیں مانتا تو ننگا کر کے ادھر فرش پلٹ آتے بیٹھے رہو ادھر مانو کہ تم نے اس ماندار کو آمدار کو پیسے لے کر دی ہیں یہ مانو تم میں کہتا ہے میں نے نہیں لی یہ پیسے نہ میں نے آج تک نہ آج اتنا میرا کے ساتھ تلک ہے نہ کچھ ہے نہیں اب مانو کہ تم نے یہ پیسے لے کر دی ہیں پھر جب نہیں مانتا مجھے ایسے بانتے ہیں جیسے کسی کو کتے کو نہیں بانتے ادھر میرے ہاتھ ایک ہاتھ میں ہاتھ کھڑی لگی ہوتی ہے مجھے بیٹھ کے ساتھ باندھی جاتا ہے ادھر نہ کوئی چیز ہے فرش ہے اوپر ہے ایسے ہی میں نے تقریباً دو دن یہ میرے اوپر ٹارچر کرتے رہے ہیں ایسے ہی پھر یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بی بی کو اٹھا کے کہتا ہے پولس والا جاؤ ایک ڈالا بیج ہو اور ادھر سے جا کے اس کی بی بی اور بچوں کو اٹھاؤ اس کو لاکن ننگا کرو اگر کوئی بھی انسان یہ پاکستان یہ معاشرہ یہ معاشرہ ہے کہ میں ایسے اوہی ادھر میں جا بھی ہے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی بی بی کو اٹھائیں گے بچوں کو اٹھائیں گے اس کو برانہ کر کے اس کو ویڈیو بنائیں گے تو میں ادھر ٹوٹا ویا نے کہا مجھے بتاؤ باب میں نے کرنا کیا ہے پھر انہوں نے کہا آب 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 آچھا گیا آپ نے ٹھیک پھر ادھر کہتے ہیں جی ایسے ایسے بولو یہ پورا ایک دن انہوں نے لگایا مجھے یہ جو بیان میرے ایک سو چونٹسکین انہوں نے لیا یہ رکارڈ رٹانے میں ادھر کرو ایسے ایسے کہو ایسے ایسے کہو پھر یہ جو بیان رکارڈو ہے یہ بیان رکارڈو ہے میرے واش روم میں یہ بیان میرے ایک واش روم میں ہوتا ہے میری اوپر یہ ایک نیکی کرتے ہیں مجھ بھی اوپر تشدد کر کے بعد میں ایک بندہ آتا ہے وہ گرم پانی لے کے آتا ہے مجھے نہاتا ہے نہا کے میری شیف شوف کروا کے پھر میں واش روم میں میرا یہ بیان انٹرگارڈ کرتے ہیں یہ ہے صلح کی کر یہ بیان جو انہوں نے لیا ہے وہ میرے ساتھ بعد میں اسے مجھے میں جیل میں ٹلوا دی دیکھیں اب میں میڈیا کی وساطت سے قوم کے سامنے دو تین میں سوال رکھنا چاہتا ہوں ایک تو میں خود اس مقدس کتاب پہ ہاتھ رکھ جو بھی میڈیا کی وساطت سے اس قوم سے آج کہوں گا سچ کہوں گا تاکہ میں نے پہلے بھی کہا ہے آج حالات اس ملک میں ایسے ہو گیا کہ ہمیں قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم دینی پڑ رہی ہے یہ کبھی میرا پی اے نہیں تھا یہ پاکستان طریقہ انصاف کا ایک ورکر تھا گریڈ فور کی نوکری مل گئی ہے اٹھا لیتے ہیں چوکی دار کو صرف اس لیے کہ ایک عثمان ڈار کو فکس کرنا ہے عثمان ڈار کو کیوں فکس کرنا ہے پاکستانیوں کیوں کہ آج رول آف لا کی جو جنگ میرا لیڈر عمران حان اس ملک کے پاکستان میں لڑ رہا ہے فنڈامنٹل رائٹس کی جنگ اور تحریک لے کے بڑھ رہا ہے اس کا ساتھ دینے پہ ہمیں یہ سزا دی جا رہی ہے عثمان ڈار کا جرم یہ ہے پاکستانیوں کہ وہ آج عمران حان کے ساتھ کھڑا ہے عمران حان کا ساتھ دینا آج ہمارا جرم بن چکا ہے اس ملک میں اور جو کوئی بھی آج عمران حان کے ساتھ کھڑا اس تحریک نے انہیں دیکھے جیلوں میں ڈال رہے ہیں مقدمات کر رہے ہیں بغاوت کے مقدمات کر رہے ہیں تو ایک تو میں خود اس قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے قوم کے سامنے یہ حلف دیتا ہوں کہ کبھی یہ ٹھیکے تو دھور کی بات ہے ایک سو پچاس ارب روپے کا میں کامیاب جوان پروگرام دیکھ رہا تھا جب حکومت میں تھا ایک سو پچاس روپے کی یہ کرپشن سامنے نہیں لے کے آسکے ڈیڑھ سو ارب روپے کے پروجیکٹ سے آج تک نہ میں نے خود کیک بیکس لیں ہیں کرپشن کے پیسے کو ہاتھ تک نہیں لگایا نہ میرے بحاف پہ جوید علیوں یا کوئی اور شخص ہو الحمدللہ مجھے فخر ہے کوئی فرنٹ مین نہیں ہے یہ اس مقدس کتاب کو میں قوم کے سامنے رکھ کے آج حلف دے رہا ہوں ایک روپے اپنے جسم میں نہ اپنی اولاد کے جسم میں حرام کا پیسہ ہوتا رہا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہم ہر رات کو سکون کی نینس ہو سکتے ہیں کبھی ٹیکس پیر کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگایا بطور ایسے پی ایم دیکھیں یہ چالیس پنتالیس ایسے پی ایم اس حکومت میں ہیں لاکھوں روپے کا ایک ایسے پی ایم پڑتا ہے تنہا نہیں لی گھاڑیاں نہیں لیں بطور ایسے پی ایم چتنی ٹریولنگ تھی یہ الحمدللہ اپنی جیب سے کرتا تھا اس سوچے کرتا تھا کہ یہ ملک جو کرزوں کے بوجھ تلے دبے چلے میرے ہاندان کا عثمان ڈار کے ہاندان کا یہ جو کہتے ہیں دو لاکھ ڈائی لاکھ روپے افی پاکستانی کرز چڑھ چکا ہے اس لیے ٹیکس پیر کے اوپر بوجھ نہیں بڑھا ہزانے پہ آج اس کا انام یہ دیا جا رہا ہے عثمان ڈار کو اور عثمان ڈار جیسے کئی لوگوں کو یہ پیغام اس ملک میں دیا جا رہا ہے پاکستانیوں کے اماندار لوگوں کی ضوط نہیں ہے اس ملک میں بھائی اس ملک میں کرپٹ لوگ چاہیے ایسے لوگ چاہیے جن کی آڈیوز بنائیں ویڈیوز بنائیں کمپرومائز لوگ چاہیے اور انہیں پہ ان کا گھلا دبا سکیں من پسند بیانت لے سکیں مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ میں عمران حان کا ساتھ چھوڑ دوں عمران حان کے حلاف چلا جاؤں پی ٹی آئی سے گھداری کروں عمران حان سے گھداری کروں اور جو یہ چیز جوید کی شکل میں میرے اوپر کرپشن کے انظامہ لگا کر مجھے پسانا چاہتے تھے یا مجھے جو بھی ان کے ارادے ہیں اللہ اللہ حق ہے جوید کو میں اس لیے پوری قوم کے سامنے حراجت حسین پیش کرتا ہوں کہ آج اس نے حمد پکڑی ہے اور قوم کے سامنے سچ رکھا ہے جو لوگ کرپشن کرتے ہیں ان کے ملازمین کے اکاؤنٹوں میں سے کروڑوں اربور پہ پکڑے جاتے ہیں جس طرح اس ملک کے وزیر اعظم شباز شریف کے مالی کو کو ڈرائیور کے اکاؤنٹوں میں سے پاکستانیوں اربور پہ پکڑے گئے تھے میں سوال اٹھاتا ہوں کیا عثمان ڈار کے کک کے اکاؤنٹ سے کروڑوں روپے پکڑے گئے ہیں کیا عثمان ڈار کے ڈرائیور کے اکاؤنٹ سے کروڑوں پہ پکڑے گئے ہیں یا اربور پہ پکڑے گئے ہیں وہ کرپشن کر رہا تھا کیا میرے مالی کے کاؤں سے کوئی پیسہ نکل آیا ہے یا میری اپنی بینک سٹیٹمنٹ ہو جویر علی کی بینک سٹیٹمنٹ ہو کیوں اس طرح سے کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے کردار کشی کی جا رہی ہے اس لیے کہ اس ملک کو اماندار شخص کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح میرے لیڈر عمران ہانگ کی کردار کشی کی جا رہی ہے کبھی اس کا توشہانہ لے لیتے ہیں کبھی فارن فنڈنگ لے لیتے ہیں ایک ہی مقصد ہے ایک ہی مشن ہے پاکستانیوں کہ کسی طریقے ثابت کر دیں گے عمران ہان بھی ہماری طرح چوڑ داکو لٹے رہے یہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں توشہانہ سے کہ ہم تو چوڑ داکو لٹے رہے ہیں کہ ہم نے حرام کے پیسے سے ایون فیلڈز بنایا سرے مل بنایا رائن مل کی دیواریں کھڑی کی تو عمران ہان بھی امپورٹڈ لٹے رہے اس ملک میں آج ثابت کرنا چاہتے ہیں تو میں میڈیا کی وساطت سے چیف جسٹس آف پاکستان سے نہائیت عدب سے محاطب ہوں چیف جسٹس آف میری آپ سے ہمبل سمیشن ہے آپ میرے کیس پہ سلو موٹو نوٹس لے اور میں میڈیا کی وساطت سے یہ پیل کرتا ہوں ڈی جی آنٹی کرپشن سے میرا مقدمہ اوپن میڈیا کے سامنے چلایا جائے میرا مقدمہ سیالکورٹ کے عظیم لوگوں کی عدالت میں چلایا جائے اوپن مجھے نگا کریں میں نے جو لوٹ مار کی ہے میری کرپشن کو سیالکورٹ کے لوگوں کے سامنے لائیں اور میں میڈیا کے وساطت سے یہ وعدہ کرتا ہوں اگر میں نے کرپشن کیا مجھے وہاں اٹھا لٹکا دیں فانسی دے رہے مجھے سیالکورٹ کے کسی چونک میں لیکن خدا رہا یہ نہ کریں یہ ڈرامے نہ اس ملک میں کریں کہ لوگوں کو اٹھا لیں ان سے جیلی بیانہ دلائیں سوال میں اٹھاتا ہوں ڈی پی او سیالکورٹ یہ زیشان ہے اس وقت ڈی سی جو سیالکورٹ میں بیٹھے ادنام میں وہ دیوان ہے میں ڈی پی او ڈی سی سیالکورٹ سے پوچھتا ہوں کیا ان کے پاس اس کے سوالات کا جواب ہے کیا ڈی پی او سیالکورٹ بتائے گا کہ اس کے ساتھ کس نے تشدد کیا میں میڈیا کی وساطر سے سوال اٹھاتا ہوں وہ کون لوگ تھے جو جوید کے مو پر کپڑا ڈال کر اسے لے گئے جانوروں کی طرح ہتھ کری لگا کر باندھ کے رکھا ننگا کیا تھنڈے فرش کے اوپر لٹایا اسے سیدھا لٹایا الٹا لٹایا پھر بھی بات نہیں بنی اور پھر کہا کہ تمہاری بیوی کو بلائیں گے بچے کو بلائیں گے بیوی کو ننگا کریں گے ویڈیو بنائیں گے تصویریں کینچیں گے تمہارے بچوں کو لیکٹک شاک دیں گے کیا میں سوال اٹھاتا ہوں کہ اس دن کے لیے ہمارے اباؤ اجدانے ہمارے فاؤنڈنگ فادرز علامہ اقبال قائد اعظم نے ہمارے بزرگوں کی قربانیوں نے اس پاکستان کے لیے جدوجہد کی تھی کہ آج ہمیں اپنے ہی ملک میں ٹورچر کیا جا رہا ہے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ذہنی ٹورچر دینے کی کوشش کہہ رہے ہیں میں سوال اٹھاتا ہوں کہ وہ شخص جس نے کرپشن نہیں کی اس کو عدالتوں میں بیجا جا رہا ہے کٹیرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے اب بوری زمان تیلے کے بائن ہیں جرم کے کہ ایمانداری کے ساتھ ملک کی حدمت کرنے کی کوشش کی ہے ایمانداری کے ساتھ سیال کورٹ میں پروجیکٹس لڑا کے سیال کورٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے اور سب سے بڑھ کے اپنے لیڈر عمران ہان کا ساتھ دے رہے ہیں ہٹ نہیں رہے ہیں اس بات کی یہ ہمیں سزا دے رہے ہیں تو میں جو دو تین سوالات اٹھائے ہیں میں اس لیے چیف جس سزا پاکستان سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ کیس سنا جانا چاہیے یہ پاکستان کے آنے والے مستقبل کی دریکشن سیٹ کرے گا یہ کیس میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں اس لیے کہ اس کے ساتھ جو ہوا جوید کے ساتھ اور اس کی جان کو حطرہ ہے اس کو تھریٹس آ رہے ہیں اس کی فیملی کو تھریٹس آ رہے ہیں چیف جس ساپ آپ سوال موٹر نوٹس لیں اور اس کی فیملی کو پرٹکشن دیں جوید کو پرٹکشن ملنی چاہیے آج اس نے حمد ہنسلہ کر کے جو اس کے ساتھ ہوا میڈیا کی وساطت سے کون کے سامنے رکھا ہے آج اس کو حطرہ ہے تو ہم پورا پوچھتے رہیں گے کہ وہ کون لوگ تھے جو جوید کے موہ پہ کپڑا ڈال کر کدھر لے کے گئے اور وہ کون تھا جو جوید سے پوچھتا تھا کمرے میں اینٹر ہوتا تھا سارے ہموش ہو جاتے تھے بڑے صاحب آگئے ہیں بڑے صاحب یہ بڑے صاحب کون تھے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جس ساہب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ بلائیں مجھے بلائیں جوید کو بلائیں ڈی پی او سیال کورٹ کو بلائیں ڈی سی کو بلائیں ان تمام اہل کاروں کو بلائیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سیئو کو بلائیں سیال کورٹ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے میک میں کے لوگوں کو بلائیں اور انہیں پوچھو آپ کو ک布 رایا جاتا تھا وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کی انکواری کے لیے وہ کس جگہ جاتے تھے اور ان کو کیوں حراسہ کیا جاتا تھا وہ سکول سیٹفیکیٹ جس کی یہ آٹھویں کی بات کر رہے ہیں اس کے مالک کو کس نے حوف و حراسہ کیا وہ مالک بھی میڈیا پہ آئے گا اس مالک نے جا کے انٹی کرپشن کی عدالت میں بیان دیا ہے کہ جوید کا جو سیٹفیکیٹ ہے وہ ٹھیک ہے اس وجہ سے اس کی بیل ہوئی ہے تو مجھے ایک عثمان دار کو فکس کرنے کے لیے سیال کوٹ میں ایسے حوف و حراسہ پھلا رکھا ہے لوگ اٹھا رہے ہیں لوگوں کو تھرٹ دے رہے ہیں وہ بھائی بیسے ہی اندر ڈال دے ہم تو بیسے جھیل پر ہوتے ریخ میں اندر جانا چاہتے ہیں لیکن یہ جو راستہ اختیار انہوں نے کیا ہے ہر محاض پر قنونی اور آئینی جنگ لڑیں گے میرا لیڈر عمران حان اسی نظام کو ایکسپوز کر رہا ہے اسی نظام کو جو حقیقی ازادی کی بات کرتا ہے عمران حان وہ اسی گلے سڑے فرسودہ جکڑے ہوئے نظام کے حلاف جنگ لڑ رہا ہے جس کا آج مجھے سامنے ہے دیگر پاکستانیوں کو سامنے ہے اور جوید جیسے شخص کو سامنے